موسیقی سامنے آئے انہوں نے کہا کہ تین سالوں میں بھارت دنیا میں سب سے تیز بڑھنے والی ارث ویوستہ ہے جیٹلی نے جی ایسٹی اور نوٹ بندی کو لے کر سرکار کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ بڑے آرثک سدھاروں کا اثر دکھنے میں سمی لگتا ہے لیکن انہوں نے اثر دکھنے کی کوئی سمی سیمہ نہیں بتائی ہے آرثک سدھاروں کو لے کر ریپورٹ کارٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے سرکار پوری طرح تیار ہے سرکار نے ایک اور بڑا اعلان کرتے ہوئے بھارت مالا پروجیکٹ کی شروعات کی ہے جس کے تحت چونتیس ہزار آٹھ سو کلومیٹر سڑک کا نرمان کیا جائے گا سرکار کے مطابق اتنی بڑی یوجنہ سے روزگار کے افسر پیدا ہوں گے بے روزگاروں کی تقدیر بدلے گی اور دیش میں وکاس کا پہیہ جم کر دوڑے گا ہیماچل اور گجرات میں چناؤی سرگرمی کے بیچ جیٹلی کی اس پریس کانفرنس پر سب کی نظر تھی جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر کڑے سوالوں کا سامنا کر رہی مودی سرکار کی طرف سے اس پر صفائی آنا بھی لازمی تھا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر جن اچھے دنوں کا انتظار دیش پچھلے تین سالوں سے کر رہا ہے وہ کب آئیں گے اس پر سرکار کی اور سے سپسٹ جواب اب تک نہیں دیا گیا ہے لیکن کیندری منتری دھرمیندر پردھان نے جی ایس ٹی کو نیا جوتا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اگر کوئی نیا جوتا لیتے ہیں تو وہ بھی تین دن تک کاٹتا ہے اور چوتھے دن پیر میں فیڈ بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے بڑی بحث کریں گے اور چرچہ کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے انیلا سنگھ جو کی بی جے پی کی پربکتہ ہے محمد علی خان جو کی کانگریس کا پربکتہ ہے اور بھی اپادیا ہے جو کی ارث و شاستری ہیں لیکن دیکھیں گے کچھ خاص بیان جی ایس ٹی نوٹ بندی اس کی روزگار کے ساتھ اس کی جتنی بڑی ایک ہوا کھڑا کی جاتی ہے کوئی بھی آپ بھی نیا جوتا لیتے ہو تو تین دن کاٹتا ہے چوتھے دن سیٹل ہو جاتا ہے آج کیا گریبوں کے لیے بیوستہ ٹیکس جو دے سکتوں دینی نہیں چاہیے کہ ٹیکس کی نیٹ بڑھینے نہیں چاہیے ٹیکس کی سرلی کرن نہیں ہونی چاہیے تھی ٹیکس سہج نہیں ہونی چاہیے تھی یہ جملوں کی جو سرکار ہے اور جملوں کے بادشاہ کے جو ویتمنتری ہیں وہ اس بات سے بھاگ نہیں سکتے کہ انہوں نے بھارت کی ارث ویوستہ کا بھٹا بٹھا دیا چاہے گببر سنگھ ٹیکس ہو چاہے نوٹ بندی ہو بھارت کی ارث ویوستہ کے پچھلے اکتالیس مہینے میں پرکچھے اڑ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیان بجی ہو رہی ہے لیکن میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں ارث شاستری اپادھیا جی سے اپادھیا جی جی ایسٹی کو جوتا بتایا گیا ہے اب جوتے کی تکلیف تو سب نے دیکھی ہے لیکن نیا جوتا تین دن پریشان کرتا ہے چوتے دن فٹ ہو جاتا ہے یہ تمام طرح کی چیز ہیں دوسری چیز آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس میں کیا بتانے کی کوشش کی بہت زیادہ میں نہیں سمجھ پایا لیکن جتنا سمجھ پایا اس میں یہ جان کر ہی ملی ہے کہ ویدیشی پونجی بڑھ کر چار سو بلین ڈالر ہو چکی ہے وکاس در میں بڑھ اتری ہوئی ہے تین سال میں جی ڈی پی کی اوسط در سات دشملہ پانچ رہی ہے جی ایسٹی سے اتپادن بڑا ہے دستہ چار کم ہوا ہے اور بھبشی میں بھی وکاس در میں بڑھ اتری ہوگی تمام ساری چیزیں ہیں بطور ارث ساتری آپ کیا مانتے ہیں نہیں وکاس در تو کم ہو رہی ہے یہ تو سب کو پتا چل رہا ہے کہ ابھی جو لیٹیسٹ ہمارے پاس میں آنکڑا ہے تو وہ 5.7% کا ہے پاس کورٹر کا اور لگاتار 4-5 کورٹر سے یہ وکاس در کم ہوتی جاری ہے تو ایوریج کی بات کرنا ابھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جو بدلہ آیا ہے تو اس کو دیکھنے کی بات ہے کہ اس کی دشاہ کیا ہے کہ ہماری اکانومی کس طرف جاری ہے تو اب یہ کہنا کہ ہماری بکاس در اتنی اونچی ہے سب سے زیادہ ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہے کیونکہ بہت ساری کنٹری جہاں پر current rate of growth وہ ہم سے زیادہ ہے ہم 6% کے نیچے آگے ہیں آگے آنے والے سمیہ میں کیا ہوتا ہے تو اس کا تو بعد میں ہی پتا چلے گا جب مایا آنکڑا آئے گا جہاں تک یہ بات کہی جاری ہے کہ GST سے اتپادن بڑھا ہے تو اس کے تو ابھی کوئی سبوت ایسے ہمارے پاس میں سامنے نہیں ہے اتپادن کے آنکڑے تو آنے ہیں اگلے اس quarter کے اگر مال لو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو اسی کے بیسے پہ ہم کہہ پائیں گے بیدیسی جو ہمارا foreign exchange reserve ہے وہ جرور بڑھا ہے وہ تو سبھی جگہیں بہت ساری کنٹریز میں اس طرح سے بڑھا ہے تو وہ ہندوستان میں بھی آیا ہے اس سے ہمارا روپیا بھی تھوڑا سا مجبوط بنا ہوا ہے لیکن اس سے ہماری ارثویبستہ سے کوئی ساتھ سیدھا سمبند اس طرح سے نہیں نکلتا ہے انیلا سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے انیلا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت مالا پروجیکٹ کے منظوری کے ساتھ ساتھ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں یہ باتیں تو پہلی بھی کہی گئی ہیں کوئی نئی بات نہیں کی گئی ہے کہ دیش کی ارثوستہ مجبوط ہوئی ہے تین سالوں میں بہتر پریاس کیا گیا ہے جی ایس ٹی سے اتپادن بڑا ہے برسچار کم ہوا ہے پیکاس در میں بڑوتری ہوگی تین سال میں جی ڈی پی کی اوسط در ساتھ رہی ہے تو اسے ہم کس روپ میں دیکھیں کہ گجرات چناؤ کی گوشنہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو کل ہو جائے گی یا پرسوں ہو جائے گی اس کے پہلے یہ جو گوشنہ کی گئی ہے بھارت مالا پروجیکٹ کی کیا ہم اسے دیکھیں کہ صرف اس گوشنہ کے لیے پرس کونفرنس تھی یا دیش کی تصویر کھیچنے کی کوشش کی گئی تھی کہ دیش کے ارثویوستہ یہ ہے جرہ گوھر سے دیکھئے دیکھیں کبل گجرات نہیں ہمانچل کا بھی چناؤ ہے ہم بار بار یہ بھول جاتے ہیں اور بھارت ورش میں کوئی سال ایسا نہیں جاتا ہے کہ جب یہاں پر چناؤ نہیں ہوتے ہیں تو اگر ہم جو راجے کے چناؤ ہیں ان کو کینٹھ کی سرکار سے تھوڑا سا الگ رکھ کے چلنے تو بہتر ہوگا آج جو ویت منتری جی نے پریس کونفرنس لی اور اس میں بھارت مالا پروجیکٹ کے وشہ میں سب کو جانکاری دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری میں کہوں گے کہ جو میز گائیڈ کیا جا رہا تھا آم جنتا کو بھارت پرش میں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز دوارا کی ایکانومی جو دیش کی ہے وہ بہت گڑھڑا گئی ہے ایک بھے کا موحول جو ہے وہ فیلائے جا رہا تھا ایک شڑیانت کی طرح کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں بہت سارے راجنیتک دل ایسے ہیں وہ سوارت سے بھرے ہوئے ہیں اس دیش کی جنتہ اگر گھبراتی ہے ڈرتی ہے بہبیت ہوتی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے ان کو اپنی ووڈ بینک کی راجنیتی کرنی ہے پرانتو اگر ہم فیکٹس پہ دیکھیں جب ہم فیننس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فیکٹس پہ جانا ہوتا ہے اور فیکٹس جھونٹ نہیں بولتے ہیں اور آپ کے بھارت آپ کہیں گے کہ آپ کی سرکار ہے آپ توڑ مرور کے فیکٹس سامنے لا سکتے ہو تو انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ غلط نہیں بتا سکتی ہیں کہ ابھی آپ کو دو چار نہیں میں ساتھ ایسی انٹرنیشنل ایجنسیز کا ایکزامپل دے سکتی ہوں جنہوں نے ایک ایوریج جی ڈی پی گروت آگے کی دکھائی ہوئی ہے کہ سیون پرسنٹ سے کم that is the lowest جو دکھائی ہوئی ہے تو یہاں پر ویٹ منترالیہ فیننس منسٹری جو یہاں پر سارے پروجیکشنز کی ہے جو جو ریالیٹیز بتائیں یا جو سٹیپس اٹھائیں ہیں بہت سارے جو سٹیپس اٹھائیں ہیں اس کے وشے میں آپ نے یہاں پر چرچہ کری دیئے چاہے وہ جی ڈی پی کا وشے رہا چاہے وہ فوریکس کا ہو چاہے وہ فسکل ڈیفیشٹ کرا ہو یا پھر کپلائزیشن آف پبلک سیکٹر بینکس کا ہو یہ سارے کی سارے جو ایسے سٹیپس ہیں کہ جو اس کنٹری کی جو ایکانومی ہے جس کو سٹرنگتن کیا جائے وہ ہو بھی رہی ہے اور بہتر طریقے سے ہو رہی ہے ہو بھی رہی ہے اور بہتر طریقے سے ہو رہی ہے اسی بات کا خواہکہ خیشنے کی کوشش کی گئی تھی اس پریس کونفرنس میں اب دیکھیں ان کا کیا جواب دیا جائے تین سال چھے مہینے ہونے کو آگئے دیش کی آرتک ستھی ایسی ہے آپ کسی سے جا کے پوچھیں نوکریوں کا کیا حال ہے آپ نے حالی میں ہی پرسو ہی خبر پڑی ہوگی کئی پنک پیپروں میں چھپی 45% لے آفز ہو رہے ہیں جن کمپنیوں میں جو میں جوب سٹیگرنٹ رہتی تھی آپ یہ دیکھیں بینکنگ سیکٹر میں پچیس ہزار نوکریوں کا امتحان نکلتا تھا پبلک سیکٹر بینکس کا اس سال چار ہزار نوکریوں کا اعلان ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بڑی بری حالت ہے اس سمیں آپ تین سال چھے مہینے میں آکے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں میں یہ سب کروں گا میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا کہ چلی آپ کے ارادے کیا ہیں کس وجہ سے کریں کریے اچھی بات ہے دیش آگے بڑھے مگر آپ لوگوں نے ابھی مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو آرثک سلہکار ہیں یا تو ان کی جانکاری کمزور ہے یا آپ لوگ جو ہیں اسے پریزنٹ نہیں کر پا رہے صحیح سے دیش اس مقام پہ پہ پہنچا ہوا ہے آپ نے بینکس کو دلی کاپٹلائز کر دیا مگر جب تک آپ انٹریسٹ ریسٹ کم نہیں کریں گے تو لینڈنگ کیسے ہوگی جب لینڈنگ ہوگی تب پیسہ آئے گا ایکانومی میں ایکانومی میں آئے گا تو خرچے گا پھر انڈسٹریز کھڑی ہوں گی یہ انہوں نے روڈ میپ ہی نہیں دیا آج تصویر دکھانے کی کوشش کی کہ بیدیشی پونجی بڑھ کر چار سو بلینڈ ڈالر ہے وکاس در میں بڑھ اتری ہوئی ہے تین سال میں جی ڈی پی اوسط در سات دشملہ پانچ رہی ہے جی ایسٹی سے اتبادن بڑا ہے رستچار کرم ہوا ہے پتہ نہیں چل پائے گا کیسے پتہ چلے گا پبیش میں وکاس در میں بڑھ اتری ہوگی مہنگائی میں لگاتر گرابٹ آ رہی ہے دوزار انیس میں وکاس در سات فیزی سمب تمام ساری چیزیں بتائیں گے اور کہا ہے کہ تین سال میں بھارت کی سب سے مجبور ارتھیں پہ بچتہ ہے اب آپ کھنڈن کیسے کریں گے کھنڈن میں نہیں کروں گا کھنڈن ان کی بات کا آر بی آئی کرے گی آر بی آئی میری بات بھول جائیے وپکشی بات پہ مت جائیے آر بی آئی کو میں شریعت دینا چاہتا ہوں اس بات کا کہ پچھلے چھے مہینوں میں پردان منطری جی نے جب آگے کہ تین لاکھ کروڑ واپس آنے والے آر بی آئی نے کہا ایک پرتیشت بھی واپس نہیں آیا پندرہ دن بعد ہی انہوں نے ایک خوشنا کی اس کے بعد انہوں نے گروت فگرز پیش کیا آر بی آئی نے کٹ کر پردان منطری کی سپیچ کے کچھ اندھ گھنٹوں بعد انہوں نے کہا ایک جیڈی پوائنٹ تو کم ہوا ہوا ہی ہے ایک جیڈی پوائنٹ یعنی کہ کئی لاکھوں کروڑوں روپے ختم ہوگے نوکریہ وائپ آٹ ہوئی تیسری چیز آخر چیز میں آر بی آئی کا ڈیٹا آیا تھا بھی دو مہینے پہلے کہ بارہ سال میں سب سے کم نوکریہ ہیں آج کل ہم بارہ سال پیچھے چلے گئے ہیں جاپ کرییشن میں تو آپ میرے باتوں پر منت جائیے یہ آر بی آئی کا ڈیٹا ہے یہ آر بی آئی کا ڈیٹا ہے کئی چینل لوپیز میں زکر کر رہے ہیں اس کا حوالہ دینے تو کیسے جھٹلائے جائے منو جی میں خان صاحب کی دونوں باتوں کا اتتر دوں گی سب سے پہلے جو انہوں نے مہنگائی کی بات کری ہے انفلیشن کی بات کری ہے تو میں ان کے سامنے آنکڑے مہنگائی کی بات نہیں کی انہوں نے نی یہ کہا نا انفلیشن کے وشائم انہوں نے کہا ہے کہ میں دونوں بات کا جواب دیتی ہوں انفلیشن کے وشائم اگر ہم کہتے ہیں تو انفلیشن ریٹ جو ہے ہمارا 3.65% ہے ابھی فیبری 2017 کی ہم اگر بات کرتے ہیں اور فود انفلیشن جو ہے 2.46% ہے جو کی می 2014 میں 8.88% تھا ایک عام آدمی جو گریب آدمی ہو چاہے وہ امیر آدمی ہو سب سے پہلے اس کو اپنے پیٹ بھڑنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کہاں 8.8% تھا اور کہاں اب 2.45% آ گیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں there is a difference یہ کس پرکار سے مرک بناتے ہیں اس جنتا کو میں اس کو سپشٹ کر دیتی ہوں جب ہم نوکریوں کی بات کرتے ہیں تو سرکاری نوکریوں کے یہاں پر آکڑوں کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے چاہے وہ کیندر میں ہیں اور چاہے وہ اپنے راجیوں میں ہیں ان فیسلس جو ہمارا یہ رہتا ہے اور اسی چیز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میکن انڈیا ہے سٹارٹ اپ انڈیا ہے مدرہ بینک یوجنا ہے یہ ساری یوجنا ہے کیا ہے کہ آپ جو ہیں سٹارٹ اپ کریے یعنی اپنا کوئی بھی انٹرپنیرشپ میں آپ جائیے اپنا آپ ویب سائز شروع کریے بزنس شروع کریے اور آپ بھی نہیں آپ آگے کم سے کم دس لوگوں کو اس میں روزگار دیں گے آپ انوالو ہوں گے تو اگر ہم اس چیز کا اگر آپ دیکھیں گے مدرہ بینک کا ہی دیکھ لیجے لون گیون بائی مدرہ بینک از تو ویمن اور دلیت بہت ساری ویمن انٹرپنیرشپ میں آپ کو بتا رہی ہوں انیلی جی میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا میں آپ کو بس اتنی بات بولوں گا جیڈی پی کیا ہوتی ہے انیلی جی اپنا کارکر رہی ہے مجھے پلیز میری بات ختم کرنے دیں میں یہ کہہ رہا ہوں جیڈی پی کیا ہوتی ہے جیڈی پی ہوتی ہے سم ٹوٹل اف گوڈز ان سرویسز ایک سال میں جتنی آرثک ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کا وہ ہوتی ہے سم ٹوٹل انیلہ جی اگر مدرہ بینک میک ان انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا سب میں اگر اتنی جوپ جنریٹ ہو دی ہوتی تو وہ جیڈی پی کے اپڑوں میں کیاپچر ہو جاتی ہے آج یہ نوبت نہیں آتی کہ پانچ سے بلو ہمارا جیڈی پی کا آگڑا گر رہا ہے تو آپ کی یہ باتیں جو ہیں آپ لوگ اعلان بہت کرتے ہیں مگر کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں میں اس دن سٹارٹ اپ انڈیا کے بیٹر دیکھ رہا تھا آپ کو پتہ ہے جو آپ نے یہ اونٹرپرنیوریم کیلے اس کی کئی سو کروڑ والے فنڈ میں صرف چار یا پانچ کروڑ یہ ہوتا ہے جب آپ بیوروکرائٹس کو انچارج بناتے ہیں انویشن کے دیکھیں آپ لوگوں کی میں چانتا ہوں آپ لوگوں کے اعلان بہت ہوتے ہیں ایسا ہے کہ جب بھی بیوروکر خان صاحب آپ جانتے ہیں آپ جو آپ غلط آکریں پیش کر رہی ہیں اگر آپ سچ مچ میں یہ حقیقتت ہوتی تو جنتا آج اتنی نراز نہیں ہوتی انیلہ جی اور انیلہ جی دوسری بات آج جنتی سب سے بات ہے جیادہ دکھت اس بات کا ہے کہ میرے کبھنٹری صاحب نے آکھے جیسی کی کوئی بات نہیں کی بس ان کے کیا ناؤنسمنٹ تھا کہ دو مہینے جی لیٹ بھی معاف ہو جائے گی جناب یہاں لوگوں کی بزنسیں ختم ہو رہی ہیں آپ تین تین مہینے تک برکنگ کیپٹل لکھ رہے ہو چھوٹے پیاری کے لیے تین مہینے کا سائیکل بہت بڑا ہوتا ہے وہ منت اور منت بچارہ کراتا ہے خرچتا ہے آپ لوگوں نے کوئی رہت نہیں دی سب آپ سے پریشانی گھجرات کیوں اسی نیے جنتا کے لیے آپ جو ٹریڈرز آپ کے ساتھ ہوتے دہنے لگتے ہیں ایک زمانے بھی اپنے کو برباد سر کے رضیان تھا چاہے وہ پریشان رہا ہو چاہے وہ پریشان رہا ہو چاہے وہ کیپیکس یہ سب باتیں بھی آپ دیکھ لیجئے یہ سٹیکٹسٹکل باتیں مت کیجئے یہ آکڑے آپ لوگوں سے مجھے بلکل کھوک لے لگتے کہ آپ جس کانٹیکس میں یہ رکھتے ہیں بلکل غلط ہوتے ہیں جو کیپیکس کا بھی ارے آپ دیکھ لیجئے جو کیپیکس کا بھی جو ایک پورے سال جو فننشل ایر کے لیے ہوتا ہے منی انیلا جی مجھے بتائیے نوکریہ کیسے آئیں گی مجھے وہ بتائیے ہمارے دیش میں نوکریہ واپس کیسے کونسے سیکٹرز پر آپ فوکس کریں گے جو آپ نے بینکس کو کیا آپ لینڈنگ میں بڑھوٹی کیسے لائیں گے انیلا جی مجھے روڈ مپ دیجے نوکریہ کیسے بڑھیں گی بھارتے جنسل پاری بلٹ ٹرین منانے سے تو نوکریہ نہیں بڑھیں گی یہ بڑی پریشانی کی بات ہے اور دیش کا دیش کا عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آخر کیا ہمارے لئے کچھ ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو دکھ کیوں نہیں رہا اور اگر دکھ رہا ہے تو وپکش اسے جھٹلا کیوں رہا ہے اپادیا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چاہے بات روزگار کی ہو یا سرکار کے پریاسوں کی ہو کیا استطی ہے کیونکہ اگر وپکش کی بات کریں تو بپکش کھنڈن کر رہا ہے ستہ پکش کی بات کریں تو ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دیش کو اس مقام پر لاکر دے دیا ہے کہ ساٹھ سال میں کبھی آنی پایا ہے لیکن حقیقت کیا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں وکاس کے مددے پر روزگار کے مددے پر انفرسٹیکچر کے مددے پر یا واقعی اس پرگتی کے مددے پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا چیار کورٹر سے ریٹ گر رہی ہے اور آگے آنے والی ریٹ کا بھی ابھی انداز نہیں ہے فورکاسٹ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے پر فورکاسٹ وہ ٹرو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتے وہ تو بات میں ہی پتہ چلتا ہے اس طرح سے اور جہاں تک روزگار کے آنکڑوں کا سوال ہے تو وہ بھی سرکاری آنکڑے ہم اپنے آنکڑے تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پر تو سرکاری آنکڑے خود ہی بتا رہے ہیں کہ نگیٹیب گروہ ہو رہی ہے ایک چلی جی ٹوٹل ایمپلومنٹ جو ایکونومی میں ہوتا ہے تو اس میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ نمبر ایپسیلوٹ نمبر کم ہو رہا ہے گروہ ریٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری ساری اسکیم ہے بہت اچھی بات ہے سب کچھ ہے سرکار انفرائسٹریکچر میں مان لو تو انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہے اس سے بڑھیں گے لیکن پرائیویٹ انویسٹمنٹ بہت کم ہو گیا ہے ہاؤسولڈ انویسٹمنٹ بہت کم ہو گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر ایکچولی بہت پوری طرح سے برباد ہے اب لینڈنگ کی جہاں تک بات ہے تو بینک کو آپ پیسہ دے دو لیکن بینک لینڈ تو تب ہی کریں گے جب کوئی لینے والا ہوگا لون لینے والا ہوگا اور وہاں ریٹ آف انٹریسٹ بھی کام آتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں تو ان کا بہت کلیر کٹ کوئی روڈ میپ نہیں سرکار بتا پاتی ہے آج جو باتیں کی گئی ہے اس میں انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات ہے بہت اچھی بات ہے جو سڑکے بنانی ہے لیکن یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایکچولی کتنا تو جو چل رہا ہے وہ ہے اور کتنا نیا ہے اور اگر نیا ہے تو وہ اس کا فیننسنگ کیسے ہو یہ بھی تو بتایا جائے کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہو کہ فسکل ڈیپیسٹ بڑھائیں گے نہیں اور اگر جوتا آپ کا ذکر کریں کیونکہ دھرمیند پردان نے کہا ہے کہ جی ایسٹی جوتا ہے نیا جوتا ہے اس سے کس روپ میں پریباشت کریں گے تو جوتا بنانے بالوں سے تو پوچھو پہلے کہ انہوں نے کتنے بنائے تو نئے جوتے کہاں سے مل گئے اینیلی جی ایک سوال میں اینیلی جی سے پوچھ سکتا ہوں بالکل پوچھو اینیلی جی مجھے ایک بات بتائیے دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے ڈر یہ ہے آپ لوگوں نے اپنے گھوشنا پتر میں وعدہ کیا تھا آپ ٹیکس ٹروریزم ختم کریں گے مجھے آدھے ووڈا فون کا کیس ہوا تھا آپ نے سرکار کی بڑی آلوشنا کی تھی کہ دیکھو UPA سرکار کتنا ٹیکس لے رہی ہے ان لوگوں سے آپ لوگوں نے پچھلے تین سال میں ایسا ٹیکس ٹروریزم کا محل کر دیا ہے چھوٹے ویہاپاریوں پر ریڈے ہوتی رہتی ہیں آپ کی ویپکش کی جو لوگ ہیں ان پر ریڈے ہوتی رہتی ہیں آپ نے ٹیکس آثورٹی کو اتنی پاور دی دی اتحاس میں نہیں تھی آپ کو بتائیں اس بار فائنانس ایکٹ میں آپ سنشودھل آئے آپ کی سرکار کہ اگر کسی کیا ریڈ ہوتی ہے پہلے وہ کورٹ میں سنگل سورس او ریڈیو مانا ہے آپ نے دیکھا اپنے بچارے سیٹیزنز کو جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ سکتے ہو انہیں نچوڑ لو مگر آپ کو ایونیوز بنانا پڑے گی انویسمنٹ کے فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹ کے اس کا مجھے کوئی روڈ مپ نہیں دیکھا جواب آنیلا جی دیکھیں سب سے پہلے میں ان کی آخری بات سے شروعات کروں گی یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی FDI کا ذکر کیا ہے all time high ہے FDI کا دوسری بات انہوں نے کہا کہ ٹیکس ٹیرریزم جو ہے ہم create کر رہے ہیں ٹیکس ٹیرریزم میں یہ کہوں گے کہ ٹیکس چوری ٹیکس کی جو چوری ہوا کرتی تھی جب کانگریس کے ٹائم بے اور اس میں right from نیتاز to industrialist آنیلا جی آپ کی پریبھاشہ جو ہے اس میں سبھی چوری براکار سے فائدہ ہوتا ہے جو چوری کی ترہیت کرتا ہے اور جب آپ نے آدھار ملنکیج کرتی ہے سبھی نے mandatory وہ میکی چلتے ہیں سب کی چلتے ہیں سب کی چلتے ہیں سب کی پریوینچون کی فائدہ آپ کو Zanshodhan لائے ہیں آپ نے مجھے کوششن پوچھا ہے خانسہ جی آنیلا جی میں جواب کہ ہی انتظار کرو بپکشی باتیں کرنے کا سمیں گیا میں ملکا ہمارکٹ کی بات کردے ہیں تو جب ہم جی ایس تی کی بات کردے ہیں تو جی ایس تی is what one nation one market one tax nine taxes فائدہ کس کا ہو رہا ہے سب سے ہیادا فائدہ ہو رہا ہے small traders کائی اب ان کو بیچ میں کچھ نہیں کرنا ہے تو اسی ضروری سیمپل ان کو اگر فائل ریٹرن فائل کرنا ہے تو وہ ڈیریک کر سکتے ہیں پورے دیش میں چار ٹیکس ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہیں سارے چھوٹے ہوئے ہیں پاری سلکوں پہ چھوٹے ٹریڈرز کو فائدہ ہوا ہے ان کو رہت نہیں نہیں جو چھوٹا ٹریڈ ہے تو وہ ہی تو سب سے زیادہ پریشان ایک چلی ڈیمنٹیزیشن سے وہ سب سے زیادہ پریشان ہوا تھا اور ابھی بھی اب جی ایسی چیزیں ساری دنیا میں لاغو ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں لگانا چاہیے لیکن اس کی ٹائننگ شاید ٹھیک نہیں ہوا دکھا رہے ہیں کیوں آپ دکھا رہے ہیں ہوا آپ مجھے یہ بتا دیجے کیوں ہماری بات میں دم نہیں ہوتا تو آج گجرات کی جنتہ باقی دیشی جنتہ ساتھ نہیں کھڑی ہوتی آپ کو یہی تو نہیں سمجھتے ہیں ابھی ابھی وقت ہے پولنگ ہوئی نہیں ہے ووٹنگ ہوئی نہیں ہے پرینام آئے نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسے مان لیا گو جنتہ آپ کے ساتھ ہے ابھی تو پرینام مانے واقعی ہیں ابھی تو ہردک پٹل آپ کے ساتھ آتے دکھ رہے ہیں جگنش آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے دکھ رہے ہیں جنتہ آپ کے ساتھ نہیں آئی ہے کیوں انیلا جی ٹھیک بولا ہوتا ہے وہاں پر بھی جھوٹ ہے جو کانگریس میں ہیں اس کو جوائنگ کر آ رہے ہیں نہیں نہیں انیلا جی مگر کب سے کم ہم انہیں پیسے تو نہیں دے رہے ہم کہیں ایک ایک ایس کروڑ دے کے تو انہیں وہاں یہاں نہیں لے رہے آپ لوگ تو نیتہ خریب لے پر لگے ہوئے ہیں اور وہی نیتہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں میں آپ نے وہاں احمد پٹیل جی کے جو نام میں بھی ہستہ شیف کرنے کی کوشش کی تھی بھاگے بھاگے گئے تھے آپ کے منتری election commission کے ویڈیو مت دیجنا ویڈیو مت دیجنا اور وہ disqualify ہو گیا احمد پٹیل جی جید گئے انیلا جی آپ لوگوں کی پیسے والی یہ گنڈی اوچی راجعیتی کا زمانہ ختم ہو آپ پریز ڈیر سال بچا ہے پرشاسن کو فوکس کیجئے آپ مجھے یہ آپ کو پتا ہے ملٹیپل سلابز ہیں آپ کو پتا ہے مجھے یہ ہی نہیں پتا کس کلاسیفکیشن میں مات ہوں آپ نے اپنے فق پڑھے سمجھ ہی نہیں آتے وکیل ہونے کے باوجود سمجھ ہی نہیں آتے اور یہ present government جو ہے present government جو ہے optionate government نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی احمقاری سرکار ہے اتنا ڈھونڈ ہے سرکار کو کہ اگر کوئی اس کی علوشنہ کرے ابھی وہاں پہ بچارے tamil star نے آپ کی علوشنہ کرتی آپ نے اس کی آج جی ایسٹ کی رینٹ کرائی دو دن میں نہیں تو آج جو press conference تھی وہ کس مجھتی کیا مانتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ economy ڈوب رہی ہے اس لیے confidence build کرنے کے لیے آج ضروری ہے انفاق بہت لوگ امید لگائے ہوئے تھے ابھلوش جی کہ آج کچھ گھوشنا ہو سکتی ہے راحت کی بات ہو سکتی ہے کچھ اور product شامل کیے جا سکتے ہیں انہوں نے جو announcements کی اچھے تھے مگر ایک report card بھی پیش کرنا تھا مگر دکھی بات یہ ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی آج کی press conference سے ان کے پاس پچھلے 3 سال 6 مہینے کا کچھ دکھانے کو نہیں ہے یہ course correction والی press conference اب دیکھنا پڑے گا اس میں کتنی چیزیں حقیقت میں بدلتی ہیں انیلا جی سب چور نہیں ہوتے آپ نے پوری دیش کی جنتہ کو چور بنا دیا نائروں میں کھڑا کرا دیا سب نے اپنے پیسے جمع کر دیا یہ ان سے پوچھئے انیلا جی جو ہمارا وہ گجرات میں جسلا گروپے دکھائی دیا وہ کس نے دیا مجھے نہیں پتا کانگریس نے دیا بی جے پی دیا لیکن وہ تو کیشی تھے گجرات میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں گجرات کا چناہے گجرات کا چناہوں میں کھڑے ہو کر یہ بولتے ہیں کی لڑکیاں جو ہیں rss میں شورٹ کیوں نہیں پہنتی ہیں جو اس پارٹی کا اس پرکار کا نیتا ہوگا آپ کے نیتا کیا بولتے ہیں آپ کے نیتا بولتے ہیں وہ عیسائی ہے اس لیے آلوچنا کر رہا ہے جی ایسٹی کی تو تمریف سٹار جو تھا آپ کے نیتا ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ کوئی گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو آپ کے ہماری فردان منطری عظیموں کو فالو کرتے ہیں جو خوشی مناتے ہیں اگر سوی گزر جاتا ہے تو راجلیتی میں تو سمجھ نہیں آتا بیانوں کی سٹی کیا ہے کیونکہ rss کی بڑے نیتا کہتے ہیں کہ اگر راہل گاندی کو اتنا ہی کچھ دیکھنا ہے تو جا کر میلاؤں کا ہونکی میچ دیکھ لیا جائے تو اس کی تو کوئی کلپنا ہی نہیں کرے کہ کون کیا بولتا ہے راہل گاندی کیا بولتے ہیں rss کے بڑے نیتا کیا بولتے ہیں یہ یہ تمام طریقی چیزیں ہیں لیکن کیا اپادیا جی ہم مانے کہ جو پریاس سرکار کی اور سے کیے جا رہے ہیں سرکار کہتی ہے کہ اگر چیزیں بہتر کرنی ہے تو شروعاتی دور میں یہ سب چیزیں جھلنی پڑے گی اور 2019 کی بات اس لیے بی جے پی نہیں کر رہی ہے کہ 2019 میں ہم جواب نہیں دیں گے ہم 2022 میں آپ کو حساب دیں گے تو کیا مانے کہ جو پریاس ہو رہے ہیں 2022 تو بہت دور ہے لیکن جو سرکار اگر مان لو ریلی investment اگر کرنا چاہیے infrastructure میں تو بتا ہے ڈھنگ سے بتا ہے کہاں سے پیسہ آئے گا کتنا fiscal deficit کو کیا ہوگا کیسے پیسہ ریج ہوگا یہ اچھی چیز ہے کیونکہ private investment آج کی تاریخ میں بہت کم ہے تو سرکار کو تھوڑی کمی پوری کرنے کے لیے تھوڑا اپنا investment بڑھانا ضروری ہے وہ بات کہی جاری ہیں لیکن اس کا financing کیسے ہوگی اس کا employment effect کیا ہوگا تو اس کا تھوڑا ڈیٹیلڈ ایک جو map ہے تو وہ ہم سب کو بتایا جائے تو اس سے لوگوں میں تھوڑا confidence بڑھانا یہ بڑا سوال ہے لیکن آج لوگوں کو بہت امید تھی کہ آج کی press conference میں ایسا بہت کچھ ملے گا جس سے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کا شکار ہوئے لوگوں کو راحت ملے گی بازار میں ایک اچھال دیکھا جائے گا لیکن وہ تمام ساری چیزیں نہیں دیکھی گئی ہاں یہ ضرور بتانے کی کوشش کی گئی کہ ابھی کسٹ ہے اور نیا جوتا ہے تو کاٹتا ضرور ہے آگے دھیرے دھیرے چلتے جائیے تو چیزیں بہتر ہوں گی لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ جنتہ اس پر کتنا بھروسہ کرتی ہے کیونکہ ہماشل اور گجرات کے چناؤ بھی ہیں اور وہاں پر اس کو لے کر دیکھا جائے گا کہ سرکار کو کتنا بھروسہ ہے کتنا نہیں لوگوں کو تمام میمان میرے ساتھ اس پوری پرچرچہ میں جڑے رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ فیلال خبروں کے سفر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ چلتے رہیے سامنے کے ساتھ